امیم کیونکہ یہ جو حادثہ ہوا انفورچنیٹ اس بچے کی موت ہو گئی اس معاملے میں سی سی پی سی آر کیا گا سب سے پہلے تو راتھی جی جو بھی یہ ہوا یہ بہت ہی دکھت ہے کیونکہ یہ گیارہ سال کا بچہ جس ماں باپ کا بچہ چلا جائے اس سے زیادہ بری کوئی بات نہیں ہوتی ہے جو وہاں پہ جتنا بھی ہمارے سامنے چیزیں آئیں جو بھی ہم نے ویڈیو فوٹیج دیکھی اس میں یہ ہے کہ لاپرواہی تو بہت زیادہ ہوئی ہے اس میں سیفٹی میزرز کے نام پہ کچھ بھی نہیں تھا جیسے ہم نے دیکھا کہ بچے کا ہینڈ باہر ہے تو اس کا یہ ہی ہوا کہ انہوں نے وہاں پہ نہ تو کوئی جالی لگائی ہوئی ہے نہ ہی کوئی ونڈو پین ہے جس کی وجہ سے بچے کی سیفٹی ہو جائے اور سب سے بڑی جو بات اس میں ہے کہ ان کا جو بیلنس سسٹم تھا وہ سچارو نہیں تھا بیلنس بگڑنے کی وجہ سے ہی وہ بچہ گیرا ہے نہیں تو تھوڑا بہت ٹرن ہوتا ہے اور جو ان کے جو ٹیکنیکل جو ہم نے آج بھی دیکھے ایک ویڈیو میں کہ جو ٹیکنیکل وہ ان کے پوائنس تھے جن پہ لوپس وہ اٹیچ کرتے ہیں ٹائٹرین کی کیابز کو وہ سارے ڈھیلے تھے اس میں گلتیاں تھی تیسرا جب آپ ٹائٹرین کو چلا رہے ہیں تو وہاں پہ کسی نہ کسی اٹینڈنٹ کا ہونا بہت ہی انیواریا ہے وہ وہاں پہ مسنگ تھا تو اس میں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے وہ لاکھ کوئی کانٹریکٹر ہے یا کوئی بھی ہے بہت مینجمنٹ کا سیفٹی میجرز کو لے کے دھیان دینا بہت ہی ضروری ہے مینجمنٹ پہ کمیشن ایڈمیسٹریشن جو بھی اپنا کر رہے ہیں وہ سب کر رہے ہیں بہت کمیشن ان کے اوپر ضرور ایکشن لے گی اور ہم نے آلرڈی سوہ موٹو لے لیا ہے ہم نے اس کے ریپورٹ بھی مانگی ہوئی ہے کنسرن پولیس سٹیشن سے اب آگے یہی چیز رہے گی کہ چنڈگرد میں ہمارے اور ایسے لگاتار آنے والے سمجھ میں ملے لگتے ہیں بہت سارے فیسٹیولز ہوتے ہیں وہاں پہ بچے باہر سے زیادہ ہوتے ہیں ہمارا چنڈگرد کے لوگ شاید کم جاتے ہیں بہت وہ چنڈگرد is the capitalist hub تو لوگ آتے ہیں تو اس کے لیے یہ چیز میں آپ کو پوری انشور کر رہی ہوں کہ کمیشن اس کو ہمیشہ سے دھیان دے گی اور ہمارا یہی رہے گا کہ ایسا انسیڈنٹ چنڈگرد میں تو کبھی دوبارہ نہ ہو کیونکہ میں بچے کا معاملہ ہے جیسے آپ نے بھی کافی خامیاں بتائی ایٹینڈنس کی اگر ہم بات کریں یا پھر اس میں کسی طرح سے کچھ سیفٹی میئر نہیں تھی لیکن ریسپونسیبیلٹی کسی کی تو فکس ہونی چاہیے مینیجمنٹ کہہ رہی ہم نے آگے کونٹیکٹ پر دیا ہوا تھا کونٹیکٹر کہہ رہے ہماری کیا گلتی نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں چاہے مینیجمنٹ نے کونٹیکٹر کو دے دیا تھا سب سے پہلی جو فورموسٹ بنتی ہے ریسپونسیبیلٹی وہ مینیجمنٹ کی بنتی ہے اس کے بعد آتی ہے کونٹیکٹر کونٹیکٹر کی گلتی ہے کیونکہ بھئی آپ ایک بچے کو یا تو اگر وہاں پہ کوئی اٹینڈنٹ بھی ہوتا تو شاید وہ بچہ آج بچ جاتا بلیڈنگ بجائی سے زیادہ بلیڈنگ بجائی سے تھوڑی بہت اس کو لگتی یا تھوڑا بہت بچہ سہم جاتا یہ ہی ہوتا پر وہ بیلنس والا تو ایشو ہے اگر آپ اسے دھیان سے دیکھیں گے اور جیسے کی ہمیں پتا چلا کہ وہاں پہ فرسٹ ایڈ بھی نہیں تھی کوئی بھی ایسی سیفٹی نہیں تھی کہ بچے کو ایک دم سے دھیان دیا جائے کوئی ایمبولنس سرویسز نہیں تھی تو پریوار باروں نے بھی ایریگیشن لگایا ہے تو وہی چیز ہے نا جی دیکھیں وہاں پہ ایمیڈیٹ فرسٹ ایڈ تو ہم ایک چھوٹی سی بس میں ہم نے انیواریا کیا ہوا ہے کیا فرسٹ ایڈ کی آپ کے ساری وہ سیفٹی میجرز ہونے چاہیے تو یہ تو بہت بڑا ایک مول ہے کل چیزیں ہیں میں اس کو لے کر اگین ان فیوچر اس طرح کی چیزیں نہ ہوں سی سی پی سی آر کی اس طرح کی کوئی انسپیکشن جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں بلکل انسپیکشن ہم ڈیفینیٹلی کریں گے انسپیکشن ہماری سرپرائز ہوں گی کیونکہ اگر آپ بتا دیتے ہیں تو وہ شاید اس کا کوئی بینیفٹ نہیں رہتا ہے اور آنے والے ٹائم پہ جیسے ہمیں یہ ابھی میں نے آج ہی نیوز میں بھی پڑھا تھا کہ محالی میں بھی جتنا بھی تھا بہاں کی پرشاشن اور شاید باقی وہاں کے جو بھی concern authorities تھی انہوں نے وہاں پہ سنگیان لیا ہے ان کے جو جتنے مالز تھے چلو چندگاڑ بھی ہمارے پاس مالز کم ہے انہوں نے اس کا سنگیان بھی لیا ہے تو ان فیوچر ہم نے جو بھی ہماری ریجنل ایک وہ رہے گا کیونکہ سب فٹ وال چندگاڑ ہی آتا ہے چندگاڑ محالی پنچکولا کوئی الگ نہیں ہے تو جس طرح ہم ٹرائی سٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ریجنل اس کو لے کے اس پہ ہم سنگیان ضرور لیں گے کیونکہ ہمارے لیے تو پہلے وہ جو بس والا انسیڈنٹ ہوا چاہے وہ کسی بھی سٹیٹ میں ہوا وہ ہمارے لیے دردناک تھا اب یہ انسیڈنٹ ہونا تو یہ بھی کہنا کہ غلط ہے ایک پریوار باہر سے آکے گھومنے آیا ہے بڑھ جاتا ہے وہ کیا لے کے جا رہے ہیں